اسلام علیکم اور سافی ویڈاگز یوٹیوب چینل جی تو ہم آگئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ہے نتیا گلی اور گلیات کا علاقہ ہیں جہاں سنو خال ہو رہی ہے اور بہت زیادہ سنو خال ہو رہی ہے تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے نا جنوری کے مہینے میں ویڈیو ہے پرانی سنو خال ہے آج نہیں ہو رہی ہے ابھی بس کچھ ہی دنیں اس نومبر کے مہینے میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں اسی طرح اس سے تھوڑا کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے سنو خال مل جائے سنو خال کا سیزن سٹارٹ ہونے کو ہے سنو خال کی اپ ڈیٹ بھی ہو سکتے اسی مہینے سے پہلے دس دنوں میں یا پندرہ دنوں میں سنو خال ہو جائے تو یہ ہے نتیا گلی اور جہاں ہو رہی ہے سنو خال بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے اب بھی ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں انجوائے کریں تو اسی طرح آپ کو ہم آگے آنے والے سنو خال کی بارے میں بھی اپ لیٹ دیتے رہیں گے تو بس نو پال کا سیزن سٹارٹ ہونے کو گلیات میں تو ایک جبہ ہو چکی ہے اس مفال جو پچھلے مہینے میں ہوئی تھی اور اب جو ہے اس مہینے میں اور پھر دسمبر اور جنوری اور فروری تک تو یہاں پر آپ کو پتہ ہوتی رہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک کرنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور اچھے اور پیارے سے کمنٹ کرنے تاکہ ہم آپ کو سنو خال کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو ابھی ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے پورے ملک سے سنو خال کی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں تو ابھی ورڈ کپ بھی جاری ہے اور جیسے آپ کو بتائیں ہم ورڈ کپ میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج بس تھوڑی سی بات کریں گے کل پاکستان اور سوری پاکستان ساؤت افریقہ اور نیزیلینڈ کا میچ ہے او ایسی ہمیں تو ایسی لگ رہے ہیں ساؤت افریقہ اور نیزیلینڈ کہہ لے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے وہ میچ ساؤت افریقہ لازمی جیتنا تھا اور انگلینڈ نے ہارنا تھا اگر کل وہاں پر نیزیلینڈ نے سوری ہارنا تھا اگر نیزیلینڈ جیت جاتا تو پاکستان ورڈ کپ سے تقریباً باہر رہتا تو ساؤت افریقہ جیتے اور بڑے اچھے مارجن سے جیتے تو یہ بھی پاکستان کا فائدہ ہے اب پاکستان کا میچ ہے نیزیلینڈ سے چار تاریخ ہو اور پاکستان نے میچ تو جیتنے ہی جیتنے لازمی انشاءاللہ لیکن رن ریٹ سے بھی ابھی ایٹی فائیو رنز کے اوپر سے پچیسی رنز کے اوپر مارجن سے اگر پہلے پاکستان کی بیٹنگ آئے تو جیتنے اور سیکنڈ بیٹنگ آئے تو پینتی سور میں جو بھی ٹارگٹ ہو چیز کرنا ہوگا پھر پاکستان اور نیزیلینڈ کا جو ہے نیزیلینڈ برابر ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نیزیلینڈ اور سری لنکا کا میچ ہے سری لنکا کا بھی انڈیا کے ساتھ میچ ہے اس پر بھی بات کریں سری لنکا کی صورتحال ہمارے سامنے ہی تو اگر سری لنکا سے نیزیلینڈ جیت کیا اور پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف ہوگا اور پاکستان کو جیتنے لازمی اگر پاکستان جیت گیا تو پھر رن ریٹ پر پیس لا ہوگا تو ہم امید کریں گے جو پہلے پاکستان کے دو میچ چیزیں پاکستان اس میں جیتے اور اچھے طریقے سے جیتے بڑے مارجن سے جیتے اور سوتا فریقہ جو ہے نیزیلینڈ جو ہے نیزیلینڈ پاکستان سے تو ہارے ہی ہارے سری لنکا سے بھی ہار جائے تو پھر تو کیا یہ بات ہے نہیں تو پاکستان کو رن ریٹ بہتر کرنا ہوگا اور ابھی جو ہے نا اسٹیڈیا بھی ہے اسٹیڈیا کے کمزور ٹیموں کے خلاف میں جیتے اسٹیڈیا تو تقریباً سمی فائنل میں جیسے کہ انڈیا اور سوتا فریقہ پہنچ چکے ہیں تو اب انڈیا اور سری لنکا کا میج جا رہی ہیں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی سری لنکا نے تازید کے انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دیا اور انڈیا نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی ہے شروع میں ہی طورے سے چانس مش ہوئے اس کے بعد ویراد کولی شبمن گل شریعت سیئر آخر سے جدیجہ نے بھی اچھی بیٹنگ کی تو تین سو ٹاون کا ٹارگٹ دیا جب میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں تو پندرہ سولہ رنس پہ سری لنکا کی چھ اٹھو چکے ہیں تو سری لنکا کی حالات تو بہت ہی خراب ہے جب پہلے بیٹنگ ہو رہی تھی ایسے لگتا ہے یہ جو ہے نا بیٹنگ کی پیچھے اب جب انڈیا بالنگ کر رہے ایسے لگ رہے جیسے بالنگ کی پیچھے بال اتنا مور اتنی زبردست بالنگ ہو رہی ہے بمرا کی تو کیا بات ہے وہ تو ہے ہی وارڈ گراس بالنگ اور محمد سیراج خاص طور پر جب سری لنکا کی خلاف کرتے تو کوئی اور ہی محمد سیراج لگتی جیسے کہ ایشیا کپ کے فائنل میں بھی زبردست بالنگ کی تھی محمد سیراج نے اب بھی جو ہے نا وہ نے بہت ہی زبردست بالنگ کی اور شمی نے آتی ہی اپنے پہلے اور میں دو ایک ٹیلی شمی کو انڈیا نے پہلے چار مینچوں میں باہر بیٹایا کیونکہ ہر دیکھ بانڈ کے کھل رہے تھے ان کی جگہ بن رہی تھی اور شاردل ٹاکور کے کھلائے رہے تھے لیکن ہر دیکھ بانڈیا کو جب انجری ہوئی ہے تو انڈیا نے شمی کو گھرانے کے فیصلے کیا اور جو زبردست فیصلہ ہوا شمی ابھی تک دو آؤٹ کر چکے اس میچ میں تو ٹوٹل نو آؤٹ کر چکے یہ تیسرا میچ تو شمی بھی زبردست سام میں تو میچ تو یسی لگ رہا ہے کہ انڈیا آسانی سے اور بہت بڑے مارجن سے جیزے ہیں انڈیا کو مارجن کی ضرورت ہی نہیں ہوا ہوئے آلڈی سیمی فائنل پہن چکے انڈیا اگر یہ میں جیتے جیسے کہ بھی جیت جائے گا تو ساتھ کھیل کے ساتھوں جیتا ہوا ہیں ابھی تک انبیٹن ٹیم ہے انڈیا ناقابل شکست تو انڈیا کھیل بھی اچھی رہی ہے اپنا ملک بھی ہے کراؤڈ کی سپورٹ بھی ہے پچز بھی ان کو سوٹ کرتی ہیں تو ورڈ کپ جیتنے کے جو ہے نا سب سے زیادہ چانسز کسی ٹیم کے ہیں تو وہ ہے انڈیا تو یہ ہے آج کی ویڈیو یہ نتیہ کے لئے ہے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو ہے آگے ویڈیو آپ نے لازم پوری دیکھنی ہے اور اسی طرح چینل کو سسکرائب کرنے ہے بیل آئیکن پر کلک کرنے ہے تاکہ ہماری ناہر نے یہ نئی ویڈیو آپ تک بروقت ہو سکے آپ سب کے تعاون کا شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھیں ابھی ویڈیو ہے موسیقی 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 موسیقی